شادی جو ہے کس کی مرضی سے کرنی چاہیے والدین کو والدین بھی اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی راضی چونکہ اگر وہ راضی نہ ہو صرف آپ کے والدین راضی ہے لازمی بات ہے کہ تمہارے والدین بھی راضی ہوں اور جہاں عشتہ ہو وہ بھی اور اس کے والدین بھی راضی ہیں صرف تواف کے لئے احرام نہیں بان سکتے عمرے کے لئے ہوتا ہے کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سید کے علاوہ رشتہ نہیں دیتی یہ غلط بات ہے سید تو یاد رکھو کچھ ذات بھی نہیں ہے اصل تو قوم قریش ہے سید مانا سردار چونکہ حضور نے فرمایا کہ انا سید ورد آدم میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں تو جن کی نسبت حضور کے خاندام سے ہوگی وہ بھی سردار ہوں گا یہ جیسے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن والحسین قیامت والے جنہو جوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے جیسے فرمایا سیدت النسائی فاطمہ الزہرہ جنت میں عورتوں اور خواتین کی سردار جو ہے سیدہ فاطمہ ہوگی رضوان اللہ علیہم اور جو بڑے ہیں ان کے سردار ابو بکر عمر تو سید مانا سردار ہے اصل حضور کی ذات بھی قریش ہے اور حاشمی ہے باقی کسی غیر صحیح سے رشتہ کرنا کوئی حد نہیں سرکار دو عالم نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں حضرت عثمان کو حضرت عثمان تو بن عمیہ سے تھے وہ تو نہ قریشی تھے نہ حاشمی تھے تو اگر حضور کی بیٹیوں کا نکاح ہو سکتا ہے تو دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ خاندان برابر کا ہو اس کو کہتے ہیں کف یعنی ہر لیان سے برادری ہو تو پھر وہ رشتہ نبتہ ہے اگر ایک عالی خاندان ایک کم ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے جیسے حضور پاک نے اپنی بی بی زینم کا نکاح حضرت زید سے کر دیا تو حضرت زید کو ہمیز چاہوں کی بیوی کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی تم تو ایک غلام ہو یہ تو حضور کا حکم تھا میں نے انکاح نہیں کیا ورنہ میں تمہارے ساتھ تو نکاح نہ کرتی انہوں نے کئی دفعہ حضرت کو شکایت دی آخر نتیجہ کیا نکاح دلاغ ہو گئی اس لیے اگر برابر کے خاندان ہوں تو بڑی اچھی بات ہے موسیقی موسیقی